امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے رہیں کلاس ایت سوشل سائنس کا جو ٹاپک ہم نائنٹی پرکسنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو پڑا ہے درہو ویڈیوز وہ ہے سیکشن ہسٹری سے وہ ٹاپک کا نام تھا ٹرائبلز دکوز اینڈ ڈھ گولڈن ایج اس کے باقی بھی ہم نے پڑا ہے کہ اس لیسن میں پڑا کی جو ٹرائبل پیپل تھے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انگریزوں کی پالسی جو تھی ان کا ٹرائبل پیپل پر کون کیا اثر پڑا وہ لوگ اپنا روایتی کام کاج چھوڑ کر ملک کے دوسرے حصوں میں کیوں چلے گئے روزگار کی تلاش میں یا کچھ ٹرائبل پیپل آئیسے بھی تھے جنہوں نے یہ قانون ماننے سے انکار کیا لگاتا قانون توڑ دے چھوٹی چھوٹی بھگاوتیں ریبیلینز کی تو آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں 64ے دی رہے ہیں سنگوڑی چھوٹی 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 پیپل آئیس сыلا ہیں کہ اس کے دونوں fundamentumph vom اینڈے کی ڈیویس سال سے انکرشور کاCHokکا کر جہا ہے یا لوگ اپنا چھوٹی 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 hasιο ساس قبائل لوگ تھے جو حمدستان میں حمدستان کی مختلف حصوں میں رہ رہی تھے سن تالز گوانڈ وازوائر دیر بہت سے ٹرائبل پیپول تھے انہوں نے یہ جو نئے قوانین بنائی تھے انگریز انہوں نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی بہغاوت کی تیو ٹیکسیس تیہہر ٹوپی جو ان کے جو پھارسصلاز بنائی گئی تھے یا جو ٹیکسیس انہیں دینے تھے سرکار کو ان کے خلاف انہیں بہغاوت اٹھائی دے کولا سربلہ ریبیل کے ریبیلے ہی سن تھالز گئی۔ روز گئی سرکار ریبیلے ہی۔ سان تھالز گئی صرار ریبیلے بہت سے ٹرائی اینڈیان ای ڈیکم اٹھائی۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف اٹھائی تھی انگریزوں کے خلاف اٹھائی تھی سے کہایے ہم ایتی در مہارشتر مہارشتر میں انیسو چالیس میں ایک مومنٹ ہوئی تھی اور سب سے مومنٹ تھی وہ بیخصہ مونڈا نے چھوٹا ناگ پور سے اٹھائی تھی چھوٹا ناگ پور اس علاقے کا نام تھا وہاں سے اٹھائی تھی تو وہ سب سے خطرناک مومنٹ تھی اب ہم پڑھیں گے یہ بیغسہ مونڈا کون تھا بیغسہ مونڈا بیغسہ اٹھارنسو ستھر ایسی میں ایک قبائلی خاندان میں پائدہ ہوئے اور ان کا جو قبائلی خاندان ہے اسے مونڈا کہا جاتا تھا The son of poor father He grieved around the forest of بونڈا grazing sheep pulling the flute وہ کیا کرتا تھا وہ گریب خاندان میں پائدہ تھا گریب باپ کا بیٹا تھا اس کی زندگی اس کا بچپن جنگوں میں بیڑوں کو چارہ کھلانے میں گزرا اور وہ وہاں پر وہ بہنسری بھجاتا تھا and dancing in the local akara اور وہاں پر جو آبائی علاقائی تقریبیں ہوتی تھی ان میں وہ نانچتا تھا forced but poverty گریب سے مجبور ہو کر His father had to move from police to police to police looking forward اس کا جو باپ تھا گریب سے تانگا کر برسہ مونڈا کا جو باپ تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کام کی تلاش میں نکل دا تھا as an adult cent برسہ heard tales of the منڈا uprisings of the past and saw the sirdars of the community urging the people to revolt جب یہ برسہ جوان ہوا تو اس نے سنا تھا کہ جو منڈا ٹرائبل ہے انہوں نے ماضی میں کون کون سی جھنگیں لڑی ہے کون کون سی لڑائیاں لڑی ہے ظلم کے خلاب تو وہ بھی they talked of golden age وہ golden age کی بات کر رہے ہیں کہ golden age means the event the miseries when the misforstations of the poor people will end and they will enjoy a happy comfortable life that is called golden age golden age کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ جو غریب لوگ ہیں جب ان کے ظلم سے تم خاتم ہوں گے اور وہ ایک اچھی جنگی گزاری تو اسے golden age کہا جاتا تھا اور یہ لوگ جب یہ اس golden age کے باہرے میں سنتا تھا when the منڈاز had been free of the operation of ڈھکوز جب یہ ڈھکوز جو تھے ڈھکوز means outsiders ڈھکوز جب یہ ڈھکوز جو تھے جب منڈا قبیلہ ان کے ظلم ستم سے آزاد ہوگا and the community would be restored اور جو community یا منڈاز جو community ہے یہ restore ہوگی یہ منظم ہوگی they saw themselves as the descendants of the original settlers of the region یہ منڈا قبیلہ جو تھا یہ خود کو اپنی علاقے کے اصلی جانشین سمجھ دے تھے fighting for their land یہ اپنی زمین کے لئے اپنی ملکیت کے لئے لڑ رہے ہیں reminding people of the need to win بیرسا went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries بیرسا جو تھا وہ نزدی کی ایک missionary missionary means the christian جو جب رچھرز کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ پر کچھ missionary schools بنائے تھے تو ان میں سے ایک missionary سکول میں بیرسا گیا تھا listen to the sermon missionaries وہ ان missionaries کے خطبے سوندھا تھا there too he heard he said that it was possible for the mondas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights وہاں پر ان sermon خطبے میں اس نے سنا کہ منتاج جو ہیں وہ دربار میں گزارا he wrote the secret thread and began to value the imports of puberty and pity اب کیا کیا وہاں پر اس نے جب یہ vishnu preacher کے دربار میں رہا رہا vishnu عالم کے پاس رہا تو وہاں پر وہ خائدی پہنے لگا اور خود کو to value importance of puberty پھر اس نے puberty پاکی کو اہمیت دی انسان پھر اس نے کہا کہ ہمیں بھرے کاموں سے بیغشاہ 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 جوانی کے دوران بیغشاہ بیغشاہ پر بہت سے خیالات کا اثر ہوا جو اس نے زندگی میں دیکھ گئے اس مومنٹ ترائیبال سوسائیٹی اس کی مومنٹ تھی اس کا مقصد یہ ترائیبال سوسائیٹی یہ جو مونڈا کا یہ جو قابائل سماج ان کو ریفورم کیا جائے ان کو منظم کیا جائے اس نے مونڈا اس کو کہا کہ آپ شراب لوشی چھوڑ دو کلین دیکھ پھ اپنے اپنا اپنا اپنے علاقے اپنا ایغشاہ صاف رکھ اور جادوی جا کالا جادو ان پر بروسہ کرنا چھوڑ دو بیغشا اپنا اپنا ہندو لینلورد ایک اوغ بات جو بیغشا تھا وہ ان مشینری جو اسائی سکول تے ہندوستان میں اس وقت اس وقت اسائیو نے بنائی دی بریتش ان گیا بنای دی سکول بنای تے اسائیت پیالانے بھی تھا وہ انہیں باہر کے جو باہر کی تاکتیں سمجھ تھا جو منڈا کبیلی کو تب ہو برباد کرنے آئے تھے بریتش آفشل جب یہ مومنٹ اٹھائی بریتش مونڈا نے انگریز کو کون سی چیز پر ریشان کر رہی تھی ڈری آوٹ مشینری منی لینڈرز ہندو لینڈ آرز یہ کیا چاہتا بریتش مونی لینڈرز ہندو لینڈ آرز انہیں باہر رکھا جا مونڈا راج بیغسا اٹھائی انہیں یہ بھی چاہتا یہ بھی ستا رہی تھی کہ جو بیغسا مونڈا چاہتا تھا کہ مونڈا قبیلے پہ مونڈا راج قائم کیا جائے جس کا ہیڈ بیغسا ہوگا مونڈا اٹھائی آل اس پورس ای مزیری مزیری مونڈا سفرنگ یہ جو مومنڈ تحریک تھی اس نے آل ایڈنیفائی آل فورس ایس دا کاؤ ام یہ مومنڈ جو تھی یہ تحریک جو تھی اس نے تمام چاہے وہ بریتش مشین نغیز تھی مونی لینڈر یا جو ہندو لینڈ لار تھی اس مومنڈ سے ایسے علاقہ کی یہ سب ذمہ زمدار ہیں منڈاز کی جو تباہ و بربادی کی یہی سب سے زیادہ زمدار ہیں لینڈ پالسی بریتش فائر دیسٹرائنگ دیر ترائیشنل لینڈ سسٹم جو انگریز کی جو جاگیردار نظام تھا جو جاگیردار پالسی تھی جو زمینی پالسی تھی وہ یہاں رسمی لینڈ لینڈ اور مشینی رسمی رواج تنقید کرتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا تھا ہندو لینڈ لینڈ لائڈ لائڈ یا یہاں سراغ تھے جو بیاج پہنسا لوگوں کو دیتے تھے وہ اپنی زمینیں لیتے تھے چھوڑا کر لیتے تھے اور جو ہندو مشینریز تھی کرشن مشینریز وہ ہندستانی کالچر ہندستانی رواج کو تنقید کرتے تھے اس دو مومنٹ سپریڈ بریتش اپسلوس ڈیسا 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 جو 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 بیغسہ موڑا کی جو تحریح جو جو پھیل گئی انگریز نے فیصلہ کیا انہوں نے ریاکٹ کیا اور بیغسہ موڑا کو گرفتار کیا گیا کانوکٹیڈ ہم چارج اپ رائٹن ایڈ جیل ہم پھ ڈو ایرز اس کو دھانگا فساد اٹھانے پر دھو سال کی سازا ہوئی لیکن جب بیغسہ موڑا کو اٹھار ستہانہ میں جیل سے رہا کیا گئے گئے گئی 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 سپورٹ گئی گئی اپنی مادت کے لئے مادت حاصل کرنے کے لئے گھومنے لگا گھومنے اس نے یہاں رسمی نشانات انہیں انکا استعمال کر کے یہاں لوگوں کو جمع کیا انگریزوں کے خلاف اٹھکوز انیورپید اپنے سلطانت اپنے رہنمائی میں سلطانت قائم کی بیغساس پلاو بیگن تارگیٹن سمبل اٹھکو اور یورپین پاو بیغساس جو پلاو ہڈا گئی انہوں نے کیا گیا انہوں نے یہاں یورپیان امار چیزیں انہیں پر چیزیں انہیں تارگیٹ کیا انہوں پر حملے کیے پلیس سٹیشن یہاں پلیس پھانو پر حملے کیے یہاں گر جنگر ج رلی ان کو چھین گیا اور اسیم بلہ بیغسہ راج راہے ہیں۔ انہوں نے صفیت جانڈا اٹھایا جس کی نشانی یہ تھی کہ بیغسہ مانڈا کی حکومت شروع ہو گئی۔ یہ بیغسہ مانڈا ہے۔ انیسیو کی بار بیغسہ ڈائیٹ اپ کلوریہ، بیغسہ کی موت ہو گئی بیماری کلوریہ سے ایک بیماری کلوریہ سے۔ اور جو مومنٹ تھی اس کی وہ خاتم ہو گئی۔ البتہ آخری دو سالوں میں اٹھارہ سو اٹھانہوے اور نانانوے میں جو اس کی جو مومنٹ تھی وہ زور و شور پاتھی۔ اس نے یہاں کے جو کلوریہ گورمٹ اس کو مجبور کیا کہ وہ نئے قوانین بنائے، تاکہ ان کی جو زمینیں ہیں جو ٹرائبل پیپل ہیں ان کی جو زمینیں ہیں وہ آسانی سے نہیں چھینی جا سکتے ہیں۔ دو سال، آپ نے ایک بیغسہ کی کہ ٹرائبل پیپل ہیں کہ ٹرائبل پیپل ہیں کہ کیپسٹو پروڈیسٹرہ اگر 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 اس کو کلوریہ گورمٹ اس نے یہ بھی ثابت کر دی۔ اس تحقیق نے یہ بھی ثابت کر دی۔ جو کبائی لوگ ہیں ان کے پاس شامتہ ہے ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ کبھی بھی نائنصافی کے خلاف کھاڑے ہو کر لڑ سکتے ہیں۔ لڑ سکتے ہیں خاص طور پر بریچ سرکار کے خلاف۔ انہوں نے یہ اپنی طریقی سے کیا اپنی رسم رواجات اپنی نشانات کا استعمال کر کے اس جدو جہاد کو آگے بڑھایا۔ کال سے ہم اس لیسن کے جو ہم اگزرسائزز ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے خدا حافظ۔